نمازکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل گھرے لے اوپائے میں آپ کا تہدیل سے سواگت ہے اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کتے کے کٹنے کے بعد کیا کریں اس کے بارے میں اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کتوں کو ہی پالتو جانوار کے روپ میں پالا جاتا ہے اگر پالتو کتے کو ٹیکیں نہیں لگوائے گئے ہیں اور کبھی دھوکے میں اس نے گھر کے کسی سدشت کو کاٹ لیا ہے تو اس کے کاٹنے سے آپ کو ریبیز ہو سکتا ہے جو کی یا ایک جان لیوہ بیماری ہے اس کے علاوہ یا گلی محلوں کے عوارہ کتوں نے بھی کبھی آپ کو کاٹ لیا ہے تو کچھ لوگوں کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ کتے کے کاٹنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ایسی استطیتی میں لوگ گھبرا کر آنان پھانان میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں ایسی استطیتی میں سرچت رہنے کے لیے ترانت علاج کرانا سب سے جاروری ہے آج ہم آپ کو ایسی کچھ جاروری باتیں بتانے جا رہے ہیں کیا ساؤدھانی برتنی ہے کتے کے کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے گھاو پر بھول کر بھی کپلا نہ بڑھیں گھاو کو کھلا رکھیں گھاو والے ہشیوں کو شابون سے دھویں اگر گھر میں سراب ہے تو اس سے دھویں سراب میں انٹی سپٹک پراباو پڑتا ہے 24 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر کو دکھائیں اور انفیکشن سے بچنے کے لیے پہلا انجیکشن لگوائیں علاج ڈاکٹر کے انسار اس کا علاج اس بات پر نیربھر کرتا ہے کی کتے نے کتنی جور سے کاٹا ہے اس کے گھاو کو ساپ کرنے اور انجیکشن ضروری ہے معاملی خرونٹ کے لیے ٹیکہ لگوانا سب سے پراباوی ہے اگر کتے نے گھرہ کاٹا ہے تو انٹی ریبیز امنیو گلوگلنگ ضروری ہے اس سے نمپٹنے کے لیے ادھکتر لوگ گھاو پر لوشن لگا دیتے ہیں واسطوں میں اس سے نمپٹنے کے لیے علاج ہی ضروری ہے ریبیز ایک وائرل انفیکشن ہے اس پر انٹی بیکٹیریل لوشن لگانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کئی لوگ اس بات سے انجان ہے کہ کتے کے کاٹنے پر اگر صحیح علاج نہ کر آیا جائے تو اس سے بھرکتی کی موت بھی ہو سکتی ہے اسی لیے چکتچک کی سزاہ ضرور لیں امید ہے آپ کو اجانکاری اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واتس اپ پر شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں بھی اجانکاری مل سکے آپ نہ سجاؤں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں نئے ہیں تو ہمارے چینل گھری لپائے کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں